بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے اور میں ہوں بیرستر اتشام امیر الدین ناظرین کسی بھی ملک میں جب نائنصافی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں اس معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدالتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اگر لوگوں کو ان قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اور عدالتوں میں بھی انصاف نہ ملے تو پھر یقیناً معاشرے میں لاقانونیت بڑھتی ہے فریسٹریشن بڑھتی ہے اور پھر لوگوں کا حکومت سے ریاست سے نظام سے اعتماد اٹھ جاتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بسنے والی ایک بہت بڑی تعداد کا یہ خیال ہے کہ آج پاکستان میں ایسے ہی حالات ہیں یہ کیوں ہیں کب تک رہیں گے کیسے بدلیں گے اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں اپنے پینل کا تعرف کراؤں گا میرے ساتھ ہیں فواد چودری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے مہرے قانون ہیں اور ایک سیاسی جماعت سے بھی آپ کی وابستگی ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈی ایس پی سی آئی اے سلیم صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ناصرہ اقبال صاحبہ آپ آئینی مہر ہیں سابق جج ہیں لہور ہائی کورٹ کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید سلمان خالق صاحب آپ سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید چوہی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا مجھے بتائیے گا کہ آج جو صورتحال ہیں ہماری عدالتوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کا مسئلہ ہے قانون کے نفاس کا مسئلہ ہے یا عدالتوں کا مسئلہ ہے ہمارے جو ریفارمز کا سیکٹرز ہیں ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ اکیلا ریفارم نہیں کر سکتے اگر آپ پولیس اکیلی کرنے عدالتیں وہیں پہ رہ جائیں کی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو جو ریفارمز لانے ہیں وہ یہ سیکٹرز میں لانے ہیں ایک انسٹیٹوشن میں نہیں لانے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ کیس کے جو ڈیلیز ہیں ان کا آ رہا ہے تو بڑے دنیا میں ٹیکل کیا ہے یوکے نے امریکہ میں باقیوں ملکوں نے کافی اس کے اوپر کام کیا اور بڑا اس کو ٹیکل کیا ابھی بھی میں یہ ذمہ تو ہوں جیسے ابھی اگر آپ غور کریں تو لاہور ہائی کورٹ میں لیٹسے اگر نوے ہزار کی پٹیشنز ہیں ان میں سے جو سیریس پٹیشنز ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو نون سیریس پٹیشنز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ بیک لاغ ہو جاتا ہے ابھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں اور جو ہمارے جو جج سائبان ہیں ان کا اصل کام یہ ہے آپ دیکھیں سکسٹی پرسنٹ کیسز تھے سیول کورٹس میں وہ ساڑھے تین لاکھ روپے سے کم تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نون سیریس لیٹیگیشن کی بہت بڑی تعداد ہے تو جب آپ ان کو سکسٹی پرسنٹ کیسز کو نکال دیں گے تو فورٹی پرسنٹ سیریس کیسز کو اڈریس کرنا آسان ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو لاؤ ہے سبسٹینٹیف لاؤ جو ہے اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے پرابلم جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن کا ہے یا مینجمنٹ کا ہے لیکن اگر ہم قانون کو دیکھیں تو ہمارا پاکستان پینل کورٹ جو ہے وہ اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے ہمارا ذابطہ فوجداری جو ہے وہ ایٹین نائنٹی ایٹ کا ہے ہمارا سیول پروسیجر کورٹ جو ہے وہ نائنٹین زیرو ایٹ کا ہے ہمارا پولیس ایک جو ہے وہ ایٹین سکسٹی ون کا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ قانون بھی ہمارا کافی حد تک آؤٹڈیٹڈ ہے اور اس میں بھی ترامیم کی ضرورت ہے یا مزید قانون سازی کی بھی ضرورت ہے یقیناً آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ زیادہ تر ہمارے قوانین جو ہیں وہ انیسمی صدی میں ان کا اجرام ہوا تھا اور اب تو حالات بالکل بدل گئے ہیں دو سو سال گزر گئے ہیں اب تو نئی صدی پہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم تو نئے ملینیم میں داخل ہوئے اور ان قوانین کو دوبارہ سے ان پہ اثر نہ ہونا چاہیے ریویو اور پھر ان کے اوپر دوبارہ سے ہونی چاہیے مکننہ کو چاہیے کہ قانون سازی کرے لیکن جو ہمارے پاس آسان طریقے کار ہیں وہ بھی ہم استعمال نہیں کرے اب دیکھیں یہاں اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام رائج ہو جائے تو اس سے یہ ہے کہ جو دہلیز پہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے اس کا وہی ملنے کا انتظام ہوتا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ساڑھے تین لاکھ سے کم ہو تو وہ تو وہی موقع پہ ہی نبٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ ہمیں سنا گیا وکیل کی بیچ میں مداخلت نہیں ہوتی خرچ کوئی نہیں ہوتا اور فوری طور پہ جلدی اور بغیر کسی خرچ کے انصاف ملتا ہے لیکن اب دیکھ لیجئے گا چھ سال ہو گئے ہیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کا ابھی تک دوبارہ سے اجراہ ہی نہیں ہوا اور الیکشن تو پھر پتہ نہیں کب ہوگا جو ہوتے ہیں نا سبجک سپیشلسٹ ٹریبینلز وہ کچھ تو قائم ہوئے لیکن بہت سارے ایسے ہو گئے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ جدید علوم آف رنون کے ساتھ کہ علیدہ علیدہ ٹریبینلز کی ضرورت ہے فور سٹیٹ آف دی آرٹ اڈیوڈیکیشن ان معاملات پہ جو ایک خاص موضوع سے ڈیل کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو وہی لوگ چاہیے ہیں ایکسپرٹ جو ان کے ساتھ واقف ہوتے ہیں وہ ابھی تک ہم نے یہ دور جدید میں مکمل طور پہ نہیں کی بلکل ٹھیک ہے آپ کی طرف آوں گا سر عدالتوں پہ تو ہم نے بات کی قانون پہ بھی بات کی اب آپ مجھے اپنا پوائنٹ آف یو دے دیجئے ایک سابق بیوروکرائٹ کی حیثیت سے کیونکہ آپ نے پولیس سرویس میں بہت سال خدمات سر انجام دی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے لائن آرڈر سیچویشن کو بہت نزدیک سے اور آپ ہینڈل بھی کرتے رہے ہیں عدالت میں جب ایک مقدمہ جاتا ہے ایک کریمنل کیس جاتا ہے یقیناً اس سے پہلے ایک کوئی نہ کوئی کریمنل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور وہ ماملہ جو ہے پولیس کے تفتیشی کا تفتیش کا جو پروسس ہے اس سے گزرتا ہے ٹھیک ہے اور بہت بار ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب تک ماملہ عدالت میں جاتا ہے اس سے پہلے پولیس کا جو انویسٹیگیشن کا پروسس ہے اس میں اس کیس میں اتنی پروبلمز آ جاتی ہیں کہ پھر عدالت کئی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے حل کیا جائے یا انصاف کرنا عدالت کے لیے قدر مشکل ہو جاتا ہے تو پولیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے ریفارم کی ضرورت ہے دیکھئے جی کسی بھی مسئلے کا جو حل ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہوتا اگر ہم یہ کہیں کہ پولیس ریفارم سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے تو وہ صرف ایک حد تک صحیح ہے ریفارم پولیٹیکل بھی چاہیے جہاں آپ پولیس کو یہ اختیار دیں کہ وہ قانون کو نافذ کرے صحیح قانون کو نافذ کرے لوگوں کو کسی طرح سے وکٹمائز نہ کریں اور اس میں آپ میرٹ کی بنیاد پر اپنے افسر لگائیں I'm sorry to say پولیٹیکل نظام میں میں نے یہ دیکھا کیونکہ میں عیوب خان کے زمانے سے لے کے سارے مارشلہ گزار کے اور بین نظیر صاحبہ کے دوسرے دور میں ریٹائر ہوا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنے لوگوں کو اپنے انتسانتھیوں کو اکومنڈیٹ کرتی ہے فیور کا لفظ نہیں کہوں گا اکومنڈیٹ کرتی ہے جس کا ڈریکٹلی برا اثر لائن آرڈر کی اپلیکیشن پر ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ ہے وہ میرٹ پر تائیناتیاں کریں چونکہ ہم پولیس کی بات کریں یہ معاملہ صرف پولیس کا نہیں لیکن ہم اس کی بات کریں میرٹ پر تائیناتیاں کریں اور پھر اس میں انٹرفیئر نہ کریں بن نظیر صاحبہ کا یا بھٹو صاحبہ کا جب پہلا دور انیس سو پچھتر کی بات کر رہا ہوں چوہتر کی تو پہلا ڈی آئی جی چیف منسٹر نے مجھے لگایا تھا لاہور کا نائنٹین سیمٹی فائیو کی بات کر صادق اسہین کوریشی صاحب تھے ان کا میرا وہ مجھے ملتان سے جانتے تھے جب میں ملتان ان کا میرا ایک معیدہ تھا کہ جی آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے آپ کا کوئی ایم پی اے میرے پاس ایسے چوکی ٹرانسفر کرانے نہیں آئے گا یا سفارش کرنے نہیں آئے گا یا ترقی پر پریشر نہیں ڈالنے آئے گا سزا معاف کرانے نہیں آئے گا میں ذمہ دار ہوں آپ میرا گلہ کاٹ دیں اگر ٹھیک نہیں میں آپ کو سال بتا رہا ہوں ریکارڈ تو ہے اور وہ ریکارڈ برکنگ نہیں ہے وہ ایکشن ریکارڈ ہے پیچھتر چھتر کا آپ لاؤ ان آرڈر دیکھ لیں آئیم ویری پراؤڈ آف ایڈ جی دو بینک ڈکائٹیاں اور دونوں ریکاور ہوئیں تین دن کے اندر ایک ایک پیسہ ریکاور ہوا تو وہ کیونکہ پولیس کو یہ اختیار تھا کہ وہ میرٹ پر کام کریں اس کے برعکس جب میں آئی جی سند تھا اور ایک اور صاحب وہاں چیف منسٹر تھے اور یہ بات ہے نائنٹین ایٹی سکس ایٹی سیون کی ہر چیز میں روز انٹرفیرنس تھی اور مجھے لے کے بھی وہ چیف منسٹر صاحب گئے تھے کیونکہ ان کے وہ سندھ کے تھے ان کے ذلعے میں میں رہا تھا ان کا میرے متعلق بہت اچھا اپینین لیکن اس اپینین کا کیا فائدہ ہے کہ جب آپ نے ایک آدم بلایا آپ اس کو کام نہیں کرنے دیتے انہوں نے کہا کہ پریشر ہوتا ہے انفلنس ہوتا ہے سیاستدانوں کی طرف سے یا گارمنٹ آب ڈ ڈ ڈے کی طرف سے پریشر ہوتا ہے ایک پولیس افسر پر وہ تو خیر اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آپ ابھی بھی سروس سے سر انجام دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی جو روٹین میں کیسز ہینڈل کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا کریمنلز کو پکڑتے ہیں کس حد تک پریشر فیس کرتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر کیسز جو آتے ہیں وہ ہارڈ کریمنل کے سنگین جرائمز کے آپ مختار صاحب کی نوکری خطرے میں ڈال رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے اس حج بولیں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں آپ دس سال پہلے آپ لاہور کی عبادی دیکھ لیں آپ دیکھ لیں عبادی بڑھتی جا رہی ہے پولیس کی جو اپلائیمنٹ ہے وہ اس حساب سے نہیں بڑھتی لیکن یہ تو پولیس کے مسائل ہوگے نا میرا سپیسیفک سوال جو اس میں یہ ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں ایک آدمی نے وارداد کی ہے ٹیررسٹ کو پکڑا اس کو کون چھوڑائے گا اور کون چھوڑے گا یہ تو بالکل ہی ناممکن بات ہے کہ آپ کسی ٹیررسٹ کو یعنی کہ آپ کو کبھی کوئی پریشر نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا کسی سیاستان کی درف سے نہیں ہوا میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے اب دو پارٹی ہیں دو پارٹیوں پہ آپ ذرا بھی انیس بیس نہیں کر سکتے وہ یا آپ کی پرنٹنگ میڈیا پہ آ جائے گا یا آپ کے دوسرے میڈیا پہ آ جائے گا میڈیا تو سٹرونگ ہو گیا ہے میں بھی میڈیا میں ہونا جی آنکر پرسن ہوں مجھے پولیس نے ایک پرچے میں اشتہاری بنا دیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے خلاف پرچے نہیں وہ دیکھیں جی وہ اس میں ایسا کوئی ایسی بات نہیں پرچہ درچ کیا تین مہینے بعد جب میں اشتہاری ہو گیا پھر مجھے پتہ چلا میرے خلاف کسی نے جھوٹا پرچہ کرایا اب آپ نے یہ تو بتایا آپ کے پاس پرچہ ہو گیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے پرچہ کرایا ظاہری بات ہے جس نے کرایا اس نے کرایا تو پولیس کے تھروں نہیں نہیں پولیس کے تھروں کرایا یہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہوں گے وہاں بھی کوئی ایسی چیز نکلی ہوگی جو پھنچہ ہوا جو نے بتایا لی دیکھیں میری بات سنیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک آئی او اگر انویسٹیگیشن کر رہا ہے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اب تو بڑی چیزیں آگے ایک آئی او انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کے اوپر ایک اس کا ایس اچو ہے یعنی چارج انویسٹیگیشن ہے ڈی ایس پی ہے ایس پی ہے کوئی ایسی میڈیا میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ کام ہوگا اچھا آپ کو کبھی کوئی پریشر نہیں آیا نہیں میرے کبھی نہیں میری یہ 31 ایئرز کی نوکری ہے اور میرے صرف 6 منت کی میری ملتان کی نوکری ہے باقی ساری کی ساری میری لاہور کی نوکری ہے لاہور میں نوکری کی ہے بی فبات سب یوڈ لائک تو سی سامتھنگ ایسی کبھی کوئی پریشر نہیں آیا ایک تو میں پہلے ناصر وی پی اور ان سے تھوڑا سا میں ڈیس اگری کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ پولیس کم ہے پاکستان میں نہ ججز کم ہے آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ کریمنل کے اوپر رہتے ہیں تو اس وقت تین لاکھ چھاسی ہزار جو ہے وہ ایوریج ریجسٹریشن ہے کیسز کی پنجاب میں اور پولیس ہے اس وقت ایک لاکھ ستتر ہزار کے قریب تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جو ٹوٹل اگر ہماری پاپولیشن دیکھیں اب آؤٹ تو ساڑھے پانچ سو کے اوپر ایک پولیس والا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں بہت زیادہ ہے بڑی باقی ملکوں میں پولیس اس سے بہت کم ہے لوگوں کے لئے پر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کی مسئلہ سٹینٹھ ہے اس وقت تقریباً تیس ہزار اویلیبل ہے سات ہزار باقی پولیس کدھر ہے باقی میں سے تیرہ سو رائی ونڈ میں لگے ہوئے ہیں پانچ سو میاں حمزہ صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس ٹائپ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ساٹھ لوگ ڈھونڈنا ایک عذاب ہے بلکل آپ پانچ سو گدوں کو لگا کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آگے سے جو ہے وہ پورس وہ بن جائیں کہ کوئی بڑے آلہ نسل کے گھوڑے بنیں گے نہیں ہوگا آپ کو اگزسٹنگ ریسورسز میں رہ کر کے سلوشنز ڈھونڈنا چاہیے اور اگزسٹنگ ریسورسز میں جو بیس سلوشن ہے وہ کیس منیجمنٹ ہے اور اگر آپ فریولیس لیٹیگیشن کو کم نہیں کر سکتے آپ اپنی انویسٹیگیشن کو پریورٹائز نہیں کر سکتے گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے چوہی سب ایف ٹو ٹیک ای بریک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایل اوپن دی ہاؤس فر قویشنز ایز ویل اور سٹوڈنٹس کو بھی ہم کہیں گے کہ پھر وہ ڈریکٹلی ہمارے پینلس سے سوال پوچھ سکتے ہیں آفٹر دس پر ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے پینلس سے بات کر رہے تھے کہ آخر وہ ایسے کون سے عوامل ہیں یا ایسے کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پا رہا اب میں چاہوں گا کہ ہم ہاؤس کو اوپن کریں فور دو قویشنز کیونکہ آئم شور یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں لڑکے لڑکیاں کل کوئی ان میں سے کوئی نہ کوئی وقلہ بنیں گے کچھ ججز بنیں گے کچھ ہو سکتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جائیں تو اب ہم ہاؤس اوپن کرتے ہیں کوئی سوال پوچھ سکتا ہے ہمارے پینلس سے کون پوچھنا چاہے گا سب سے پہلے میرا نام عطیق احمد خان ہے میں الیل بی پارٹ ون سے ہوں میرا سوال جسٹس ناصرہ صاحبہ سے ہے کہ میں کیا یہ سچ ہے کہ ہماری دالتوں میں جائے کمپیٹنٹ ججز کی تائیناتی کا مسئلہ ہے کمپیٹنٹ جو ہیں جو کسی اور چیز میں سپیشلیسٹ ہوتا ہے اس کو لاکر سیول میں ڈال دیتے ہیں جو سیول کیا اس کو لاکر کریمینل میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے نا یہ بہت سے مرتبہ تو ایسے لوگ بھی اس بات پہ تنقید کرتے ہیں جو کسی وجہ سے جج کے کینڈیڈیٹ ہوں اور وہ نہ بن سکے ہوں کہ ان کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اب تو ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن ہے جو جج کا تائیناتی کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ علیدہ علیدہ بینچز ہیں جو خصوصی طور پہ مثلا ایک وہ بینچ ہے جو انٹلیکچول پراپٹی کے ساتھ لیل کرتی ہے ایک انوائرنمنٹ کے ساتھ لیل کرتی ہے اس طریقے سے کچھ حد تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ بینچز تائینات ایسے کریں جس پہ پروفیشنلز جو آ رہے ہیں جو ججز بنے اور وہ ایسے لائیں وکیل ججز کی طرف جنہوں نے خود بھی ان شعبوں میں پریکٹس کی ہے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جسٹس سسٹم کی ناکامی میں میرے خیال میں کچھ ہاتھ ہمارے وکیل صاحبان کا بھی ہے سر چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہم ہڑتالے کر رہے ہیں کیا اس کے اوپر کوئی اس کا ایمپیکٹ نہیں پڑتا ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر اور اگر پڑتا ہے تو اس تمام جو ہے وہ کلپریٹ کے اندر وکیل کس جگہ پہ جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہیں وکیل ماشاءاللہ بڑی انچی جگہ سٹینڈ کرتا ہے ظاہر ہے ظاہر ہے جب آپ پلٹیکل ٹول کے طور کے اوپر لائیرز کو یوز کریں گے جب یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لائیرز جو ہے وہ بڑے طاقتور ایک گروپ ہے اس سے دو انکار ممکن نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں یا بندہ وکیل ہو یا جنرلسٹ ہو تب ہی اچھا زندگی گزر سکتی ہے تو آپ لوگوں نے ایک اپنے لئے طاقتور پروفیشن کا انتخاب کیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس میں بہتری آنی چاہیے یعنی کہ آپ پولیس والوں کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں پولیس ہم سے تو بڑی کمزور ہے ہم تو کارڈ دیتے ہیں ہم بڑے تگڑے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی نئی ٹرم وکلا گردی شروع ہو گئی ہے یہ تھوڑی اب پھر پولیٹیکل بات ہو جائے گی لیکن یہ لائیرز مومنٹ کے بعد تھوڑا زیادہ ہو گیا اس میں نہیں جاتے ہیں پھر ناسا بھی بھی درہ مائنڈ کر جائیں گی اس کہانی میں نہیں جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں وکیلوں کا بڑا رول ہے انشاءاللہ آپ جیسے جب لوگ آئیں گے ہم نے طاقت پر اپنی کام نہیں ہونے دینی لیکن یہ وکلا گردی نہیں کرنی کیا پولیس کا کپیسٹری انیلسز نہیں ہونا چاہیے آپ کے جو آئیوز ہیں کیا ان لوگوں کا کپیسٹری انیلسز نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں نے جو انویسٹیکیشن کی ہے وہ درست ہے یہاں غلط ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ کیا ہے کہ یہ لوگ انکلپیٹری ایویڈنس تو کلیٹ کرتے ہیں لیکن ایکسکلپیٹری ایویڈنس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو آئیو ہیں آئیو جو جو ایویڈنس ان کو کلیٹ کرنی ہوتی ہے شروع میں جب آپ موقع پہ جاتے ہیں جو فرسٹ آئیو انفرمیشن آفیسر وہاں پہ جاتا ہے اور جو ایویڈنس کلیٹ کرتا ہے وہ نہیں کرتا وہ بار میں پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ اب شروع ہوئی ہیں ہماری جو ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہیں ایک سال سے انویسٹیگیشن آنی ہے جب ڈی ایس پی نے یا انسپیکٹر نے تصد کرنے تو اس نے پوری مثل پڑھنی ہے پھر جا کے آپ کے جو لیگل ڈی ایس پی ہے اس سے کنسرن کرنا ہے وہ اوکے کرے گا تو پھر آپ عدالت میں جا کے جمع کرائیں تو یہ آہستہ اس طرح کافی چیزیں ایمورومنٹ ہوگی جب سے پاکستان قائم ہو آئی تک پولیس آپ نے آپ سے بدنوان ادارے کا ٹائٹل کیوں نہیں اتار سکی اور دوسرا یہ کہ پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ جو ٹھیک گوائیاں اپنے ساتھیوں کی کیوں ڈال لیتی ہے دوسرے جو انوسینٹ پرسن ہوتا ہے اس کو ملزم ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی ادارے کی آپ گوائیاں ڈال لیتے ہیں اور پھر اسے آپ کوٹس میں لے جاتے ہیں اسلحہ بھی خود سے ڈالا جاتا ہے اور اسے پھر آپ سپیشل کوٹس انٹی ٹیریس کوٹ میں لے جاتے ہیں جس کی ویسے لیٹیگیشن بڑھتی ہے مسہوم لوگ جیل میں جاتے ہیں اور وہ جو مسہوم پرسن ہوتا ہے وہ جیل میں جا کے ہارڈکور کریمنل بن جاتا ہے یہ انسٹیٹیوشن جو آپ بلد کیا گیا ہے وہ عام لوگوں کو جیلوں میں جا کے اور زیادہ کریمنل بناتا ہے یہ چیز آخر آپ کب چینج کریں گے دیکھئے بات یہ کوئی چیز جو ہے وہ ایک محکمہ ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک اس کو سپورٹ نہ ہے جو ایسنشل سپورٹ ہے اپنا ایویڈنس ایکٹ دیکھ لیجی ایویڈنس ایکٹ میں کوئی پولیس والے کی گوائی پر تو کوئی کنوکٹ نہیں نہ ہوتا اس میں پبلک کے دو لوگ ہونے لازمی ہیں میں جب آئی جی تھا سندھ میں تو یہی اگزیکلی آ رہا تھا جی پولیس یہ کرتی میں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں میں نے کہا کہ اچھا جی آپ لوگ میڈیا پرسنس ہیں آپ قابل عزت لوگ ہیں اپنے نام لکھائیں جو اگر آپ کے علاقے میں کوئی براندگی ہوتی ہے یا پولیس پیٹرولنگ پہ جاتی ہے اور وہاں کو واقعہ پیش آتا ہے آپ ان کے ساتھ جائیں اور ایز این آنسٹ وٹنس آپ گوائی دیں عدالت کنوکٹ کر دے گی تاکہ یہ شکایت نہ آئے بے گناہ آدمی کو عیضہ نہ پہنچے اور گناہ گار بچ نہ جائے ایک ایک والنٹیئر نہیں تھا خاموشی چھا گئی اور کوئی جواب نہیں آیا میں نے کہا اب آپ بتائیں کہ جب آپ جیسے معزز لوگ پڑھے لکھے لوگ اس میں راضی نہیں ہیں تو پبلک کا دکاندار کہاں سے راضی ہوگا جو کہ اپنی دکان چھوڑے دیکھئے دوسرے کو پولیس کو کہنا جی آپ یہ نہیں کرتے بھائی آپ ان کی کیا مدد کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو جا کے گوائی دیتے ہیں کہ جی یہ آدمی واقعی میرے سامنے پکڑا گیا اور اگر پکڑا بھی گیا ہو تو پھر آپ اپروچ ہو جاتے ہیں اور یہ معاف کر دے یہ انہوں چھڑ دے تو وہ بات نہیں آج بھائی میرے یہ سب کو رول پلے کرنا ہے اور بدونوانی کی جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ ایک محکمہ بتائیں انفورچنیٹلی کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں سچ بولوں ہمیشہ نہیں بولا لیکن کوشش کرتا ہوں کونسا محکمہ ہے جو کہ بدونوانی نہیں کر رہا آج پاکستان میں ریونیو جوڈیشری لیکن آپ نے کام علیہ در نہیں ہے ایک سیکنڈ اب مجھے دیجئے گا تعلیم ہر ایک کر یہ اس کا میں بہانہ یا اس کا ایکسپلینیشن نہیں دے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب کہ ہماری حکومتیں آئیں ہیں ایونچولی بڑے لمبے سفر کے بعد منتخب شدہ یہ ان کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ یہ قانون میں ترمیم کریں پروسیجز میں ترمیم کریں جہاں غلط قسم آدمیوں کو سزا دینے میں کوئی دیر نہ لگے اگر یہ کریں گی تو پولیس بھی بہتر ہو جائے گی پولیس بدنوانی دیفینیٹلی کرتی ہے چوری کا سامان واپس نہیں ملتا یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن سوال یہ کہ ان کے خلاف ایکشن کیا ہوتا ہے ایکشن وہ لے گا جو کہ خود بھی بطور سے فارش کے نہیں آیا کتنے ہیں حجب فواد صاحب آپ سے میں ڈریکٹل ایک سوال پوچھتا ہوں یہاں پہ زیادہ ذمہ دار کون ہے ہمارا جو لیگل سسٹم جو ہے وہ اگر ڈلیور نہیں کر رہا آج کرپشن ہے نائنصافی ہے غریب کا حق مارا جاتا ہے تھانوں میں ٹورچر کیا جاتا ہے زیادہ ذمہ دار کون ہے پولیس زیادہ ذمہ دار ہے یا عدالتیں زیادہ ذمہ دار ہیں دیکھیں پہلی بات تو ظاہر ہے جو ہمارا جس طرح سے سلمان صاحب نے اشارہ کیا تھا پولیٹیکل جو چونکہ جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے چلانا ہوتا ہے پولیسی بھی انہوں نے دینا ہوتا ہے ذمہ داری بنیادی تو ان کو ہی لینی چاہیے اور ان کے اوپر ہی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں پولیس میں اور ججز میں یہ بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ دونوں ہی ایک جتنے ذمہ دار ہیں اور دونوں نے بیڑا گرک کیے سب سے پہلے اگر آپ پولیس میں ابھی آپ دیکھیں افتخار صاحب بیٹے ہوئے ہیں کوئی ہم دوہزار چودہ میں ہیں پہلی بات تو آگے جو شروع میں آپ نے بات کی تھی پرانا قانون ہونا کوئی کوئی برائی that doesn't make a law bad پرانے قانون مگنا کارٹا بارہ سو پندرہ کا قانون ہے it's as good as ہزار سال بعد بھی زوردست قانون ہے لیکن بنیادی طور کے اوپر آپ کی جو پولیس میں مسئلہ یہ ہے دیکھیں آپ آج بھی وہ پولیسی کریں کہ سب سے بڑے چور کو تھانے دار لگا دو تاکہ باقی چوری نہ کریں اب یہ ان کے جو آفیسر اور کوئی پولیس کو تفتیش کرنے کا پتہ نہیں ہے کوئی پولیس کو تفتیش کرنے کا پتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بندہ پکڑ 90% کیسز میں تو بندے کو خود بتانا پڑتا ہے فلانے نے قتل کیا یا کچھ کیا یہ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے ان کے جو مطلب یہ اپنا ہے یہاں پہ عمر ویق صاحب بغیرہ سارے چور ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کیا ضرورت ہے آپ پوری سی آئی کے بارے پہ کہہ رہے ہیں دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے جو کرنے والی بات ہے ان میں سے کسی کو اپنی ای میل کھول کے چیک نہیں کرنا آتی انہوں نے سائنٹیفیک انویسٹیگیشن کیا کرنی ہے آپ نے دوبارہ جو دنیا میں تو یہ اپسلیٹ ہو گیا ہے سسٹم دنیا میں یہ انویسٹیگیشن ہی اپسلیٹ ہو گیا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ بندے کو پکڑیں وہاں تو آپ ہاتھ ہی لگا سکتے بندے کو پکڑ کے یہاں تو مار مار کے دنبا بنا دیتے ہیں وہ بتا دے اس کی مہربانی نہیں بتائے تو ختم کیس یہ دیکھیں نا جن کے گھر ایک رات ڈکیتی ہوتی ہے دو سال تک ان کے بچوں کو ہوش نہیں آتی جہاں پہ ریپ ہوتا ہے جہاں پہ ڈکیتی دوران ایک آدمی جا رہا ہے موائل سینہ فائر مار دیا ہے تو ان کو اب آپ کہیں کہ جناب ان کو کھانا بھی کھلائیں اور کرسی پہ بٹھا کے پوچھیں یارہ آپ نے فائر کیوں مارا ہے نہیں نہیں کھانے کی بات نہیں آپ عوام کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ جس کے ساتھ بیتی ہے نا اس کو بتا ہے یا ہم جب موقع میں جاتے ہیں آپ مائیں بہنوں کو دیکھیں ان کے کیا حالت ہوتی ہے سلیم صاحب رونا آتا ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی پولیس والا کسی مدعی کو تھانے میں کھانے کے بارے میں پوچھ لے تو وہ تو کہے گا میں تو عمر ہو گیا میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور کیس مجھے یاد آ گیا ایک خاتون ہے ان کی گیارہ سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور وہ بھی پروگرام میں ہم نے اٹھایا کیس وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے اتنے عجیب و غریب سوالات ہم سے پوچھے اور بار بار ہماری تظلیل کی اور انویسٹیگیشن میں انہوں نے یہ جو بچی جہاں سے برامد ہوئی تھی اس کی جگہ کوئی اور جگہ لکھتی یعنی کہ تفتیش ساری خرد برد کر دی بلکل میں آپ کی اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا بلکل پولیس میں یہ تو نہیں کہتا سارے حاجی ہیں پر میں کریمنل کے حساب سے فواد صاحب کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ مجھے یہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ سی آئی اے میں کریمنلز نہیں ہیں دیکھیں جی اگر کریمنلز سی آئی دیکھیں میری ایک بات سنیں بات یہ ہے کہ سی آئی اے آپ کہیں نہیں ہے ٹھوکے کہیں کیا کہ بلکل میں ٹھوکے ایک ایسا ادارہ ہے جس کا چوبیس گھنٹے واسطہ ہی کریمنل کے ساتھ ہے لہذا کریمنل تو ہونا پڑے گا سر بات یہ ہے کہ آپ مولوی بن کے تو کسی ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتے مولوی بن کے ڈاکو کو نہیں تو ڈاکو کو پکڑنے کے لیے کیا ڈاکو بننا پڑے گا بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی ہر چیز کا آپ کو جانا پڑتا ہے کریمنل حد تک کہ کہاں کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کریمنل کو پکڑنے کے لیے آپ کو کریمنل بننے کی حد تک جانا پڑتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جی آپ کو چھے چھے دن آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے درباروں میں یا ریڈیاں لگا کے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اب وہاں جہاں پہ یہ چیزیں آتی ہیں جو چیزیں سامنے آتی ہوتی ہیں پر یہ جو ہارڈ اس قسم کے سی اے میں کریمنل آتے ہیں میں کیونکہ یہ سارے نئے لوگ ابھی آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ظلم کی ہوئی خواتین و ازرات ویلکم بیک فروم دی بریک اب ہم گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں لیگل سسٹم پر جسٹس سسٹم پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے فواد چودری صاحب ڈی ایس پی سلیم صاحب ناسٹرہ اقبال صاحبہ اور سید سلمان صاحب جی نیکس قیشن کون پوچھے گا سر فواد آپ سے میرا قیشن ہے کہ جب آپ کے چچا چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے تب متحد عدلیہ میں آپ کا وقالت نامہ کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے متحد عدلیہ میں تو میں خیر تھا نہیں کبھی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا وقالت نامہ اب بھی کامیابی کی زمانت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کبھی فرانس وغیرہ گیا نہیں ہوں آپ کو پتا ہے میرا کوئی ایسا سکینڈل ہے نہیں بارال باقی یہ ہے کہ ڈیفنیٹلی ایک فیملی کا ریفرنس کا اثر ہوتا ہے ایج ہوتا ہے ہمیشہ ہر ایک کو ہوتا ہے اور مجھے بھی اتنا کیا ایج تھا جتنا ایک لیسٹی میٹ ایج ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کیا ایج کیا ہوتا ہے فواد ایج ہوتا ہے اگر آپ کے چچا چیف جسٹس لگے ہیں وہاں لوگ زمجھتے ہیں ریلیف ملے گا لوگ آتے ہیں جس طرح سے ابھی کیونکہ میں وکیل تھا لوگ آتے تھے اس ریفرنس لیکن میں نے کبھی اس کا یوز نہیں کیا میری فیملی تو ساٹھ سالوں سے ایمپورٹنٹ پوزیشنز میں رہی ہے تو ایکچلی ریلیف ملتا ہے اتنا اثر نہیں ہوتا ہائی کورٹ لیول کے اوپر چونکہ یا سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر ججیز اتنا عام طور کے اوپر انتلیس آپ رسلان افتخار ہوں تو پھر علیتا ہوں میرا فواد چوتیس آپ سے سوال ہے کہ عدلیہ اور پولیس والوں کو قانون سازی تو سیاستدانوں نہیں کر کے دینی ہوتی ہے نا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو پچھلی پانچ سال کی گورنمنٹ تھی اس نے ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی آج پاکستان میں ایک تین سال کا بچہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے لیکن کیا ایک بھی سائبر لو ہے اس ملک میں نہیں سائبر لو بنا تھا ابھی اس کو وہ ہو گیا دوبارہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے بنا ہوا ہے اس وقت کوئی نہیں اس وقت وہ ہو گیا نا ریپیل ہو گیا بگوز پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا اور ذرا یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب تک وہ تھا انفورس تھا تب تک کیا پرفارمکس میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ کتنی دیفرمیشن ہو رہی ہے کتنی دیفرمیشن اور دیر ایس نو امپلیمنٹیشن دیفرمیشن تو ہماری اخباروں میں روز آپ لوگ روز کرتے ہیں کوئی کیا کر لیتا ہے دیفرمیشن کا تو ایشو نہیں ہے دیفرمیشن سے زیادہ ایشو پرابلم یہ ہے دیفرمیشن تو آپ نے ابھی سلیم صاحب کی کیا ابھی تو میں آپ کو بتاؤں جو سیریس کرائیمز ہیں جو پرابلم ہمارا اصل یہ ہے انویسٹیگیٹرز آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کو جو فرینسک کی جو ریپورٹز اگر آپ سیریس مسئلہ بتائیں ایک سو سے زیادہ جو باقی تو آپ جو آرڈنری چوری چوری ان کو تو بھول جائیں سو جو ہمارے ٹاپ کے کیسز ہیں سلمان صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ پر بات کرنا منع ہے پولیس کی ایسی کی تیسی پھیلی جا رہی ہے نہیں اب میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ آج کی بڑی اچھی رہی ہے بڑی فیر اور امپارشل رہی ہے اور نتیجہ نکلا ہے کہ ہم سارے برے ہیں عدلیہ پولیس وکیل لیکن آپ نے میڈیا کو شامل نہیں کیا اسلام علیکم میرا سلیم سر سے کوئیسٹن ہے کہ جیسے یہ پولیس والے ہیں ان کے پروفیشنل مسکنڈکٹ کے بارے میں کہ ان کے اگر ہی کوئی غلط کام کرے تو ان کے بارے میں کیوں نہیں ایف آئی آر کرتی کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں اس میں آفیسرز کو سینئر آفیسرز کو بتائے جو آپ کے انسپیکٹر یا ڈی ایس پی لیول کے ہیں وہ خود پرچہ دے دیتے ہیں کہ اس نے کوئی ہائینس کی ہے تو اس پہ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اب بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا پولیس والا جتنا بھی چاہے وہ سپائی ہے چاہے وہ آفیسرز ہے اس کی جب تک پبلک ڈیلنگ سہی نہیں ہوگی وہ اچھا نہیں ہوگا اور پھر وہ کتائیوں پہ کتائیاں کرے گا اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نہیں بھی پولیس والے اس پر پرچہ دیتے ہیں پھر وہ کورڈ میں چلے جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ وہاں کورڈ سے آرڈر لے آتا ہے اور پرچہ ہونا پڑتا ہے جو پولیس ہے وہ بیرونی ممالک میں ایک تحفظ کا نام ہے لیکن پاکستان میں یہ دہشت کی علامت ہے ایسا کیوں ہیں ایک میں آپ کو بات بتاؤ آپ دس دن دن رات کام کریں پھر آپ اپنی شکل بھی دیکھ لیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جگراتا جو رات انسان کا جاگنا ہے وہ انسان کی صحت کو آپ نہیں سمجھ سکتے پولیس کتنی محلت کر رہی ہے آپ کبھی آئیں دیکھیں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ایویڈنس کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے کالج کے جو بھی ڈین صاحب ہیں آپ جو نئی فرزک لیب بنی ہیں ٹھوکر نیاز بیک کے اس کا آپ لوگ ضرور وزٹ کریں آپ کو پتا لگے گا کہ کیا ایویڈنس ہوئی ہے اس کی ایویڈنس میں اور وہاں پہ کیا کیا چیز ہے یہ آپ اپنے کالج کے کہے آپ اس کا ضرور وزٹ کریں آپ کو پتا لگے کہ کیا ایویڈنس ہو رہی ہے چھوٹا سو کوسٹن ہے کہ اس ملک میں ٹرانسپرینسی کیوں نہیں ہے مطلب کہ لوگ ایک پولیس کا کام ہے کہ سب کو ایکوالٹی سے دیکھیں لیکن وہ ہمیشہ ایگزیکٹیف سکنڈر کیوں کام کرتے رہے اور کب تک کام کرتے رہے انفرچنیٹلی سزا والے کو سزا نہیں ملتی جزا والے کو جتنی جزا ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی جس نے اچھا کام کیا اور امپارشل رہا ہے اس کو اگر اس کا مستق ہے وہ نہیں ملتی اور اس میں اگین اپلیکیشن اف پروسیجر اور اپلیکیشن اف لاک آ جاتا ہے جو بیسک بات یہ ہے میرے خیال میں ہر ایک کا اپنا خیال ہوتا ہے ممکن ہے میں غلط ہوں کہ ہمیں ایز ای نیشن ایک سیلف انیلیسز اصلا اور پھر مورل کرج کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر یعنی اس کا اطلاق کریں ابھی بات ہو رہی تھی کہ پولیس دہشتگردی کرتی ہے اور پولیس تفتیش غلط کرتی ہے اور لوگوں غلط پھساتی ہے کیوں نہیں آپ میں سے کچھ ساہبان ابھی ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں ان کو نام لکھائیں کہ جی آئندہ جو آپ کی رات کو گشت جائے گی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں یا غلط لوگوں کو پکڑ رہے ہیں یا صحیح کو پکڑ رہے ہیں نمبر ایک دو اور نام لکھائیں کہ جی جب تفتیش ہوگی تو ہم بطور گواہ موجود ہوں گے کہ یہ صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے وائی ڈونٹ یو پارٹیسپیٹ یو ہر ان کے لئے کچھ روئیہ پولیس کا بھی اس طرح کہے کہ پارٹیسپیٹ کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں یہ نا اب یہاں آپ وہیں پہنچ گئے لوگوں کو تو آپ نے ڈیفینڈ کر دیا کہ جی روئیہ پولیس کا پولیس کا روئیہ ایسا نہیں ہے یہ آپ میں آپ سے ٹوٹلی نا اتفاقی کرتا ہوں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایز سینئر پولیس آفسر کہ اگر آپ کل ایک لکھ کے بھیجیں کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں بطور گواہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کو آئی جی گالیوں کی چٹھی نہیں لکھے گا آپ کو آئی جی شکریہ کی چٹھی لکھے گا اور مجھے یقین ہے آپ کو شامل کرے گا چنانچہ why don't you take the initiative آجہ جی اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں ناظرین اور میں چاہوں گا کہ before we end this program بالکل مختصرن آپ سارے مہمان صرف کنکلوڈ کرنے ہیں recommendations کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے جو present situation ہے موجودہ صورتحال بہتر ہو جائے starting from you فواد صاحب میرے خال میں تو جو administrative میز لینے چاہیے دونوں آئی جی صاحب اور چیف جسٹر صاحب آن کو case management کے اوپر اور نئی techniques کے اوپر کام کرنا چاہیے existing laws بہت کوئی اتنے برے نہیں ہیں انہی میں رہتے ہوئے جو قانون موجود ہیں ان کی implementation کی طرف توجہ دیں اگر وہ implement کر سکے جو موجودہ framework ہے اس کو implement آپ کر سکے بہت بڑی کامیابی ہے اور reforms کی ظاہر ہے جیسے میں نے حضرت کیا کہ آپ کو تینوں میں criminal justice system میں reform کرنا پڑے گا civil justice system جس طرح فواد صاحب نے کہا انہوں نے بالکل صحیح بات کی آپ کو جو آپ کے ios یا investigation officers ہیں ان میں آپ کو بھی اور reform لے آنے کی ضرورت ہے جس طرح بھی ہم لوگ لے کے آئے ہیں پر اس میں جب تک آپ ios investigation officer آپ کی مثل صحیح بنا کے نہیں بھیجے گا تو آگے پھر وہ آپ کو پتا ہے اسی طرح بیڑا گھر کو ہوگا پر اس میں ابھی جو یہ فورزک سائنس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ابھی یہ جائیں جا کے دیکھیں وہاں پہ کیسا ہے تو اب کافی improvement ہو گئی ہے اور چلا تلا چھو دیکھئے تمام معاشرے کو مل کر جو خرابی ہیں معاشرے میں اس کو فارق کرنے کی ضرورت ہے law reforms کی بھی ہمیں ضرورت ہے مکننہ کو کرنی چاہئے administration انتظامیہ نے کرنی ہے adjudication judiciary نے کرنی ہے تینوں کو اپنے فرائض بخوبی انجام دینے چاہئے اور بالکل اس میں کوئی merit سے نکل کے نہیں جانا چاہئے اور corruption کو ہم نے نکالنا ہے تو ہمارے یہاں پہ جو laws ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ transparency کی بات ہو رہی سی چھے سال ہو گئے ہیں تو ہمارا اعتصاب کا جو قانون ہے وہ ہی نہیں دوبارہ سے بنا اور یہ جو police کی یہاں torture ہوتا ہے anti torture law ہم نے convention 2010 میں سائن کی تھی ابھی تک ہمارا anti torture law نہیں بنا قوانین بن جائیں اس پہ عمل درامت آپ نے اور میں نے اور یہ تمام میرے سامنے جو میرے بچے بیٹھے ہیں انہوں نے مل کے کرنا ہے تو یہ نئی نسل کے اوپر تو بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ایک تو تعاون کریں اور کوشش کریں کہ اصلاح کریں legal ethics جو آپ کا subject ہے اس کو آپ اپنا ہمیشہ سامنے رکھیں اور اپنے گلی محلے میں کوشش کریں بہترین نظام ہو پولیس کے ساتھ بھی رہیں جیسے سلمان صاحب نے کہا ہے مدرسوں میں جا کے دیکھیں کہ مولوی کیا کر رہے ہیں اور دیگر جو بھی مسئلے ہیں اگر وہ آپ کے local government کے ہیں تو local government کے نظام کو بحالی میں دوبارہ کوشش کریں بہت شکریہ سلمان صاحب کیونکہ میں آخری ہوں تو میں اپنی طرف سے تو conclude کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ صرف question imposition of law نہیں ہے enforcement نہیں ہے اور صرف issue legal lacuna یا قانون کی کمی یا قانون کی خرابی نہیں ہے یہ دونوں پہلے law examine ہو کہ کہاں کہاں اس کے enforcement یا اس کو follow کرنے میں ایک اتائی ہو رہی ہے یا کہاں law میں اتائی ہے جہاں آپ law کو amend کریں یا نیا law یا نیا procedure introduce کریں اور پھر دوسرا شعبہ آ جاتا ہے اس کی imposition اور enforcement یہ جب تک دونوں کام نہیں ہوتے تب تک آپ کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور آپ لوگ یہ جو ما شاءاللہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں سب پڑے لکھے ہیں یہ اس ملک اور قوم کا حصہ ہیں اگر یہ اٹھ کے غلطی اور خرابی دیکھتے ہیں ان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے یہ نہیں کہ چشم پوشی کر لیں کہ جی ساڑھے چاچے نہیں کی تا اسی گال نہیں کرنی نہیں یہ اٹھ کے گئیں کہ چاچا جی آپ غلط ہو اب آپ انگلینڈ امریکہ کی بات کرتے ہو وہاں اگر بیٹا جرم کر کے آئے باپ پولیس کے حوالے کر دیتا اب وہاں تو پولیس کا کوئی نہیں ہے نا جی کار کردگی لیکن یہاں کبھی کسی نے سنایا کہ یہ ہو it has to be a collective decision and collective action that is my view بہت شکریہ میں اپنے تمام پینلسٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں اس discussion میں جوائن کیا ناظرین پروگرام کے آخر میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ collective level پر تو جو ہمیں reforms لے کر آنے ہیں government کے level پر وہ تو لے کر ہی آنے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ individual level پر بھی reform کرنا بہت ضروری ہے اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے دوران بھی کہا کہ جتنے بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی ذاتی طور پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ کل کو جب یہ فیلڈ میں جائیں گے پریکٹس میں جائیں گے تو یہ اپنے تائیں چیزوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دے اگلے پروگرام تک کے لیے بیرستر اتشام امیر الدین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ